بریک کے بعد بات کریں گے رڑکیم پنجاب کی سی آئی ایو پولس کو بتماش سمجھ کر کھیل لیا موقع پر پہنچے ستانی پولس نے موقع پر پہنچ کر ماملے کو شاند کرایا ماملہ گنگ نہر کوتباری شیطر کے رامپور کا ہے پنجاب کے فتہگڑ کی سی آئی ایو پولس ٹیم انڈی پیس ایکٹ کے ایک آر اوپی کو پکڑنے پہنچی تھی اور ان کے ساتھ ایک آر اوپی اور تھا اسی کی نشان دہی پر پولس رامپور گاو پہنچی تھی پولس نے آر اوپی کو پکڑ لیا مگر یونیفورم میں نہ ہونے کی وجہ سے گراملہ نے سی آئی ایو ٹیم کو گھیل لیا ادھر آر اوپی موقع دیکھ کر فرار ہو گیا پنجاب کے فتہگڑ گھر سے سی آئی ایو پولس کے ایک ٹیم آئی تھی دو مجرموں کو پکڑنے کے لیے اس میں سے ایک مجرم چھوٹ ملبور کا تھا اسے لے کے وہ رڑکی آ رہے تھے اور انہیں رستے میں ہی دوسرا مجرم دیکھ گیا تو اس لیے ان کو مجرم دیکھتی وہ گاڑی سے اترے اور مجرم کو پکڑنے کی کوشش کی اسی بیچ جو وہاں کے عام جنتا تھی پنجاب پولیس ہونے کے کارانوں کو سیویل یونیفورم میں تھے تو انہیں کنفیوزن ہو گیا کہ یہ پولیس کے لوگ ہیں کڈناپر اس وجہ سے تھوڑی بات دھککہ مکی ہو گئی اور کنفیوزن کی وجہ سے یہ ماملہ پرکرن سامنے آیا ہے ہمارے لکسر میں ہتھیار بند بدماشوں نے ایک گھر میں لوٹ کی واردات کو انجام دیا ہے گھٹنا سلطانپر کی ہے جہاں بدماشوں نے پولیس چوکی سے چند قدم کی دوری پر واردات کو انجام دیا بدماشوں نے پریوار کو بندھک بنا کر لوٹ پارٹ کی گھٹنا کو انجام دیا گھر میں رکھے جیورات اور نگدی لے کر بدماش فرار ہو گیا پولیس ماملے کی جانچ میں جھٹی ہے تلوار میری گردن پر رکھی تھی بندوگ اس کے بھو گیاں لگا رکھی تھی میرے لیمڈا کا گریوان پکڑ رکھا تھا مجھے گھر میں لے گئے پھر میری علماری پر لات ماری لوگ توڑا پس چیزار اس مدد ہے علماری مدد جنگلے ہنسک جانوروں اور مانو کے بیچ آئے دن سنگھش آمپات ہو گئی ہے جس میں مانو کو ہی ہانی اٹھانی پڑ رہی ہے گٹنا چمولی کے تھراری وکاسخن کے سول پٹی ڈھونگی گاؤں کا ہے صبح صبح اپنے سکول جاتے سمیں ایک سکشک کو سول ڈھونگی اور گوپٹارا کے جنگل میں بھالو نے اچانک حملہ کر دیا اور گمپی روپ سے گھائل کر دیا سکشک نے بتایا کہ انہوں نے بڑی بہادری سے بھالو سے سنگھش کر کے اپنی جان بچائی راج کی پراتمک ودھالے ڈھونگری میں تینا سکشک بھیم سنگھ کو سکشکوں کی کمی کے چلتے پاس کے ودھالے گوپٹارا میں اٹیش کیا گیا ہے جس کار انہیں روز ڈھونگری گاؤں سے پیدل جنگل کے راستے گوپٹارا جانا پڑتا ہے سبھے جب پراتہ اسپول کو جا رہی تھے تو اس میں وہاں بہت ہٹ جنگل وہاں پہ ہے تو وہاں پر جوہاں ان پر بھالو نے اٹیک کیا جنگل ہم لوگ پر وہاں سے پھرالی چیسی سینٹر میں لائے اور چیسی سینٹر کے بعد ان کو ہائر سینٹر کھلیرے پر کیا گیا ہے اب ان کو سکشک نگر ہم لے کے جا رہے ہیں